بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ آپ نے لے لینا مکس دانا جس میں ایک گندم مکہیا کٹی ہوئی اور ساتھ میں باجرا مکس ہے یہ تقریباً کلوں ہیں کنوں چیزیں ملا کے کلوں ڈیڑھ کلوں کے قریب دانا بنتا ہے اور یہ جی فیڈ ہے گروت فیڈ تین منت کے چیزوں کے لیے ماشاءاللہ سے فل زبردست چیز ہے یہ یہ آپ کو فارمنگ کے لیے دکانوں سے ایزلی مل جائیں گی اور جو آپ نے لینی جو ہے نا دانے دار لینی ہے اس طرح جس کے دانے بنے ہوں صحیح اس کو جو ہے دانے میں ہم مکس کر لیں گے جو کہ ہماری زبردست پراک ریڈی ہو جائے گی تین منت کے چیزوں کے لیے زبردست چیک کریں جی ابھی جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی مکس ہو گئے ہماری زبردست فیڈ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے ابھی جو ہے اپنے چوزوں کو بوکس میں ڈال کے فیڈ ڈالتی ہیں یہ چیک کریں یہ بوکس بھی آپ کو فارمنگ کے لیتکانوں سے ایزلی مل جائیں گی یہاں سے فیڈ وغیرہ ملتی ہیں بوکس میں بڑھ دیتے ہیں اچھی طریقے سے فیڈ کو سب سے پہلے بڑے والا بوکس بڑھ دیتے ہیں یہ والا ہمارا بوکس ریڈی ہو گیا اب دوسرا بوکس بڑھ لیتے ہیں خوشک جو ہے بوکس ہونے چاہیے بوکس گلے نہ ہو ہمیشہ یاد رکھیں خوشک فیڈ ڈالنی ہیں اچھے طریقے سے وہ کھا لیں دانے دار یہ والے بوکس کا یہ فیدہ ہوتا ہے یہ آپ فل بھی بڑھ دیں گے نا اوپر تک فیڈ چھوڑ با خود اوپر سے نیچے جاتی جائے گی اور چوز اس لیلے کھاتے جائیں گے آپ جو اپنے چوزوں کو ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ پچاس سے ساٹھ ہمارے چوزیں ہیں ماشاءاللہ تین منت کے ان کو امفیڈ بھی ڈالتے ہیں چاول وغیرہ بھی ڈالتے ہیں فراغ وغیرہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی سے نئی ویڈیو ملجے ڈالتے ساری آپ نے کوشش یہ کرنی ہی اسی ٹائم جوانا پانی والی بوکس تازے بھر کے رکھتے ہیں میں نے رکھتی ہیں تازے پانی والے بوکس فل جوانا فل کر کے رکھیں کیونکہ پانی پھر انہیں بہت زیادہ پینا ہوتا ہے کہ کیا تھا یہ والا بوکس خالی بھی کر دی ہونے ادھر اولا بوکس بھی تو کئی بن خالی کیا دی اس میں بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی اور باقی تھوڑی سی بڑے بوکس میں ڈال دیں گے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا